جی بالکل اس میں جو نام سامنے آئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہائی ڈاؤٹس جنہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ بدنامے زمانہ جو دہشتگرد ہیں جس میں دوستہ عرف چیئرمین اس میں بجر سوغات اور ساحل شفق اور اسغر علی اور عرف بشام اور وزیر عرف وزی جو ہیں ان دہشتگردوں میں شامل تھے یہ بدنامے زمانہ جو دہشتگرد تھے یہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے اور یہ وہاں بیٹھ کر اور بلکہ ان دہشتگردوں کے خاندان بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ وہاں پر نہ صرف انہیں فیملیز کے ساتھ زنگی گزار رہے ہیں بلکہ وہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہیں ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اور وہ وہاں سے پلان کر کے یہاں پر پھر دہشتگردی کی جو کاروائی ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو پاکستان عام فورسز جو ہیں ان کے پاس یہ کافی عرصے سے انٹیلیجنس بیس اطلاق تھیں اور یہ بہت سے کنکریٹ ایویڈنس جو ہیں یہ ڈوزیر کی صورت میں شیئر بھی کیے گئے اور اب یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ خدا نخواستہ پاکستان میں بڑی دہشتگرد کاروائیوں کی پلاننگ بھی کر رہے تھے تو یہی وجہ ہے کہ بہت ایکوریسی کے ساتھ یہ ایک حساس ترین آپریشن تھا جو کیا گیا اور اس میں جو آلے صبح جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں یہ تمام دہشتگرد اور ان کی جو پناہ گائیں ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے چھیک اچھا اور ساتھ ہی عدیل یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں ان سبی کا تعلق بی ایل اے اور بی ایل ایف سے ہے جی یہ بی ایل اے اور بی ایف سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے اور یہ دونوں کال ادم تنظیمیں جو ہیں ان کے ان سے تعلق رکھنے والے مزید کچھ لوگ بھی وہاں پر موجود ہونے کی اطلاعات ہیں اور جو نمبرز ہیں وہ ایرانی میڈیا کی جانب سے مختلف بتائے جا رہے ہیں لیکن جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے جو نمبرز شیئر کرنے کے حوالے سے جو عالمی میڈیا بتا رہا ہے یہ ساتھ آٹھ سے زیادہ ہیں اور ان کا جو تعلق ہے یہ بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ جو ہیں یہ ان کے ان سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا اور مرگ بر سرمچار اس آپریشن کا نام دیا گیا آج دفتر خارجہ میں یہ کوسن بھی کیا گیا کہ کیا یہ جس طرح اس آپریشن کو ایک نام دیا گیا ہے تو عام طور پر اس طرح کی جو نویت کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں چونکہ دہشتگرد تو مسلسل پاکستان مخالف سرگرمیوں میں وہاں بیٹھ کے ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو کیا ان کو آگے بھی لے کے جائے جائے گا تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اس حوالے سے اب جو قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلائے جا رہا ہے بڑے عام فیصلے اس اجلاس میں متوقع ہیں تو پاکستان یہ چاہتا ہے برحال کہ ڈائلاغ اور کوپریشن ہی بائی لیٹرل ایشوز کو ریزولف کرنے کا خاص طور پر جو دونوں ہمسائے ممالک ہوا کرتے ہیں دونوں برادرانہ ملک ہوتے ہیں ان کے درمیان کوپریشن اور ڈائلاغ سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں اور اسی تناظر میں عدیل آج ہی واپس آ رہے ہیں اگران وزیراعظم بھی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلائے جانے کا امکان ہے اس میں بھی بہت سے اہم امور اسی سے لیٹر ڈسکس ہوں گے بلکل خالصتاً اسی ایشو پہ بلایا جا رہا ہے انتہائی حساس معاملہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک ہمسائے ملک کے ساتھ ہے جس کو پاکستان ایک برادر ملک کہتا ہے پاکستان نے اس برادر ملک پہ بہت سے احسانات کیے ہیں ایک ایسا ملک ایران جو کہ عالمی پابندیوں کے باعث خود جو اس وقت ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ پاکستان نے ماضی میں بہت سے معاملات میں اس سے سپورٹ کیا ہے جو اسلامی ممالک کے درمیان بہت سے ایشوز ہیں ان میں پاکستان نے ایک نیوٹرل پوزیشن لے کر بڑی مہربانی اور احسان کیا اور وہ الانک بات ہے اس کا نتیجہ اس صورت میں دیکھنے کو ملا اس کے باوجود پاکستان نے اپنے اوفیشل ورجن میں یہ کہا کہ ہم اپنے برادر ملک کی سالمیت کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے چونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے پاکستان کی سرحدوں کے احترام کا معاملہ ہے اور اس میں پاکستان کو جو درپیش وہاں سے خطرات تھے اس کی وجہ سے یہ اقدام اٹھانا پڑا اور اس کی ذمہ داری بھی ایران پر چونکہ اس لیے آئید ہوتی ہے کہ جو اس کی جانب سے چند گھنٹے قبل جو غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اقدام اٹھایا گیا پاکستان نے پہلے ہی تنبی بھی کر دی تھی کہ اس کے نتائج اس کی ذمہ داری بھی ایران پر آئید ہوگی ایران پر آئید ہوگی ٹھیک ہے دیل آپ ساتھ رہے گا بلالہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفائی تذیاکار گل صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر اب پریس ریلیس جاری کر دی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پریس ریلیس کو رحمان الرحیم جی بالکل پاکستان فوج کی جانب سے یہ ریسپونس آنا ضروری تھا کیونکہ یہ ایک عسکری آپریشن تھا ہم نے وزارت خارجہ کا ریسپونس دیکھ لیا جو انہوں نے پوری دنیا کے لیے دیا اور عسکری اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو بریف کریں انہوں نے بتا دیا کہ ڈرون کا راکٹس کا اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا اس کے اندر جو جگہوں کو نشانہ بنایا گیا کوئی سیویلین کیجولٹی اس کے اندر نہیں ہوئی اس کے اندر دہشتگردوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا اور یہ وہ دہشتگرد تھے جن کو پاکستان کے اندر مختلف جرائم میں مطلوب تھے اور بارہا ہم ایران کو اس چیز سے باور کرا چکے تھے ماضی کے اندر اور ان کو کہتے رہے کہ آپ ان کے خلاف موثر کاروائی کریں لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ اس کا جواب نہیں دیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو امن موہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان تھا وہ پرسوں رات ایران نے خود اس کو جو ہے وائلیٹ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے چوبیس گھنٹے سے زیادہ انتظار کیا اور کہا کہ آپ کوئی اس کا مصبت جواز پیش کریں سامنے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور یا آپ اس کے اوپر معذرت کریں لیکن جب فورن منسٹر کے ڈیووش کے اندر ایرانین فورن منسٹر نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ ہم نے حملے کیے تو یہ میرے خال میں بڑی ڈھٹائی سے انہوں نے یہ بولا اس بات کا پھر اسکری ریسپونس آنا تھا اور وہ آیا اور میرے خال میں ہمیشہ کی طرح افواج پاکستان نے قوم کے امنگوں اور جو خواہشات کی ان کا اعترام کرتے ہوئے قوم کا شر فخر سے بلند کیا ہمیں آپریشن سویفٹ ریٹارٹ بھی یاد ہے جب بھارت کو جو ہے دندان شکن جواب دیا گیا اور پاکستان اے فورس نے جو ہے وہ ابھی نندن کی جو موچھیں تھیں وہ اوپر سے نیچے کر دی تھیں لیکن مقصد یہاں یہ ہے کہ ابھی جو معاملات ہیں ایران کے یہ ان کے پاس موجود ہیں ان کے کوٹ میں ہیں ایران کو اب میرے خال میں سوچنا چاہیے ہے کہ اس قسم کی سٹرائکس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ دھوس اور دھاندلی والا معاملہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا ان کو سمجھ جانا چاہی تھا جب ہم نے ان کے سفیر کو واپس کر دیا تھا اور اپنے کو بلالیا تھا تو ہمیں یہ ان کو سمجھنا چاہی تھا کہ پاکستان کتنا سیریس ہے اس معاملے پہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے اس کے اوپر پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا کے جو وزارت خارجہ ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں اور ایران کے اس اقدام کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جبکہ آپ کے پاس متعدد ہارٹ لائنز موجود ہوں جو کہ انٹیلیجنس سطح پہ ملٹری آپریشنز کی سطح پہ اور خارجہ کی سطح کے اوپر موجود ہوں آپ نے ان کا استعمال نہیں کیا اور ہماری تیریٹری کو وائلیٹ کیا اور پھر دھڑلے سے آپ یہ بولتے رہے کہ ہاں ہم نے ائر سٹائکس کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کو جو ہے آپ نے چیلنج کیا لیکن ساتھ ساتھ جو ان کا حملہ ہوا تھا کرمان کے اندر اس کے اوپر تو آئی ایس آئی ایس افغانستان نے جو ہے ذمہ داری قبول کی تھی تو پھر ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ پاکستان کو آپ نے جو ہے وہ نشانہ بنایا اور پھر ابھی ڈاکٹر جے شنکر جو کہ بھارتی وزیر ہیں وہ ابھی وہاں سے پانچ گھنٹے ہوئے نہیں تھے کہ ایران سے نکلے اور ہمارے اوپر حملہ کر دیا اسے بہت سارے جو سوال ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر شنکر نے بھی وہاں یہی بات کی کہ آپ کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے اور بھارت کے اندر جو ہے وہ دہشتگردوں کو جو ہے وہ پنپنے کا موقع ملتا ہے یعنی کہ ایران کے حوالے سے متعدد مالک جو ہے وہ یہ اب بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے تحفہداد کا اظہار کر رہے ہیں